بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں دروگے والا کنٹینر مارکٹ میں ہوں اس ٹم تو یہ گرینڈروں کی مارکٹ ہے تو یہ ایک شاپ ہے جہاں گرینڈریں پرانی ہیں اور نئی ملتی ہیں اور کافی اسمان ہیں باقی وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو تو آئیں جی میرے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سیکسکرائب ضرور کریں یار میر بنی تو یہ جناب سامنے دیکھیں یہ سامنے گرینڈر اور جو بھی مطلع ہلٹی اور ڈرل مشین ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مریب ریٹی ہے اور کافی ہیوی مشینری ان کے پاس موجود ہے تو جس طرح میں یہ دکھا ہوں آپ کو کہ یہ چھوٹی گرینڈر ہیں جس طرح یہ پچیس سو تین ہزار میں تو چار ہزار میں پانچ ہزار میں اس طرح یہ ان کے ریٹ ہیں تو ہاتھ یہاں سے ساتھ آٹھ ہزار کی اچھی گرینڈر مشین اور مطلع کہ ڈرل مل جائے گی آپ کو اچھی سے اچھی اور ہلٹی بھی مل جائے گی ان سے اور یہ دیکھیں یہ بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود ہے یہ چیک کریں بڑی بڑی مشینری ان کے پاس ہے جناب یہ دیکھیں یہ اوپر دیکھیں تو یہ بہت ہی مطلpan اور ان کے پاس جس طرح میں یہ دیکھاؤں آپ کو ایک مشینری تو یہ ایک ڈرل ہے یہ دیکھیں کتنی ہیوی بھی ہیں یہ دیکھیں تو یہ بڑی بڑی ہیوی مشینری ان کے پاس موجود ہے اور ویلڈنگ پلانٹ بھی ان کے پاس ہیں جس طرح میں یہ دیکھاؤں یہ دیکھیں پلانٹ ان کے پاس کافی ہیوی مجود ہیں یہ دیکھو تو چھوٹے بھی ہیں اور یہ نئی مشینیں بھی ان کے پاس مجود ہیں تو یہ ڈسکیں وغیرہ بھی ان کے پاس بڑی چھوٹی ہر قسم کی ڈسک بھی مجود ہے تو یہ بھی جناب دیکھیں ان کے پاس سٹاک بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں تو یہ پلانٹ اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ کوئی دس ہزار کا ہے کوئی بارہ ہزار کا ہے اسی طرح یہ ان کی قیمتیں ہیں تو تو یہ چھوٹا پلانٹ ہے جی بیلڈنگ پلانٹ یہ نو ہزار پے کا آپ کو یہاں سے مل جائے گا اور کمی پیشی بھی ہو جائے گی تو یہ جناب ایک بھائی نے گرینڈر ہے یہ یہ گرینڈر ایک دی ہے انہوں نے بتیسو روپے کی تو یہ دیکھیں جرا یہاں سے بہت ہی اچھا مطلق کے سپانس مل جائے گا آپ کو اور یہ دیکھیں جرا یہ بھائیوں نے ان کا نمبر شمبر بھی بتائیں اور چیزیں بھی بتائیں یہ بتائیں کیا آپ کے پاس صرف ہمارے پاس آپ کو ایمپورٹٹ سب کچھ مل دائے گا ان شاء اللہ آپ کو گرینڈر چاہیے ہیں جل مشینیں چاہیے پاور ٹول کے متعلقہ کچھ بھی جائے سب کچھ مل دائے گا انشاء اللہ تو ان کے لے بیلڈ بہت کیا ہے سب کچھ چیز چاہییے ہیلٹوں چاہیے پاور ٹول کے مطلقہ کچھ چیز بھی سمان چاہیے آپ کو ان شاء اللہ صرف کچھ ملے گا اور ہمارے پاس پاور ویلڈنگ پلانٹ بھی پڑے ہیں سنگل فیز کے اندر بھی ہے تھری فیز کے اندر بھی ہیں یہ جو ہمارے پاس یہ ویلڈنگ پلانٹ پڑے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ جو بڑے والا پڑا سر یہ آپ کو اٹھارہ نار پانچسو روپے کا مل جائے گا تین سو پندرہ پیر کا اور یہ انڈرسٹرل کام کے لیے ہیں ہاں جی اور یہ تین سو پلس پڑا ہے یہ پندرہ نار پانچسو کا سر جی یہ آپ کو جو ہے نا آٹھ نمبر آٹ بھی چلایا گا دس بھی چلایا گا بارہ بھی چلایا گا ساتھ میں اچھا اور سر یہ مینی سائز کے پلانٹ پر ہے گھرے لو گھرے لو کام کے لیے سر جی یہ بھی آپ کو بہت مناسب پرائیس میں مل جائے گا تو یہ کی بلیتہ ملے گا سر جی آپ کو آٹھ ہزار پیر کا مل جائے گا مکمل اچھا جی ہاں جی تو یہ جس طرح یہ پڑی ہوئی ہے جی سر جی یہ پاور کٹا ہے سر جی ایک سال کس کی گرانٹی ہے مکمل تو یہ کتنے کا ہے یہ سر آپ کو جو ہے نا پندرہ دار پانچ سو کا مل جائے گا اور ایک سال کی گرانٹی کے ساتھ ملے گا اگر آپ کو یوز میں چاہیئے جوز کا سر آپ کو ساتھ دار کا بھی مل جائے گا آٹھ ہزار کا بھی مل جائے گا وہ بھی ہمارے پاس پڑھے ہیں سر جو سٹم مارکٹ میں جائیں گا برانتر روڑ تو وہاں سے آپ کو ستتر روڑے ساٹھ روڑے اس پرائس میں ملے گی تو یہ بڑی والی جو ہیں جی بڑی یہ دو سو روڑے کی مل جائے گی آپ کو سر جو سٹم مارکٹ میری ایڈیو سٹم چار سو ساڑھے چار سو روڑے چل رہا ہے اس کا یہ جناب انہوں نے بتایا کہ یہ ڈسک دیکھیں پندرہ روڑے کیا قیمت ہے پندرہ روڑے یار کوئی قیمت نہیں ہے تو بزار سے تو پچاس آٹھ روڑے کی ایک مل تھی ہے یہ تو اور بتائیں جی جی ایڈیل مشین یہ جس طرح یہ کس نے کیا ہے یہ ہلٹ کا مگرہ لگی ہے ہمارے پاس سر جی پنتالیس روڑے کی ہلٹ کی ہے چوبیس نمبر کی یہ چوبیس نمبر کی ہلٹی پنتالیس روڑے کی یہ بھائی نے جناب بتایا یہ سارا کچھ تو باقی بھی میں آپ کو باہر دکھاتا ہوں ان کے پاس کیا کیا ہے جس طرح یہ پلاس ہیں ان کے پاس تو یہ کچھ جناب ان کے پاس انچی ٹیپ ہیں کچھ ڈل مشینیں پڑی ہوئے ہیں یہ کافی سمان ان کے پاس ہے تو یہ گوٹیاں وغیرہ ہیں کچھ چابیاں ہیں تو یہ ورمیں بھی ہیں ان کے پاس تو یہ جناب ان کے پاس ورمیں وغیرہ بھی ہیں اور یہ انچی ٹیپ بڑے خوبصورت تو یہ بڑے ورمیں ہیں کچھ تو یہ بوٹ شیم صفائی کرنے میں یہ دو ڈائی سو روپے کا آپ کو مل جائے گا یہاں سے تو یہ بڑے خوبصورت دو ڈائی سو روپے کا مل جائے گا یہ جناب انہوں نے ڈریس اپنا بتایا ہے تو ان کے پاس کافی ورائٹی ہے ڈریل مشین کی ہلٹی کی اور گرینڈر اور بہت ہی کٹر وغیرہ اور کار واش بھی ان کے پاس مل جاتے ہیں تو کافی مطلق تعداد میں ان کے پاس دیکھیں چیزیں موجود ہیں تو یہ حسن لیکٹرونک اینڈ مشینری سٹور تو ان کے پاس لارڈ کا مال ہر قسم کا مل جاتا ہے تو اسی کے ساتھ جناب لاؤکہ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لیک شیئر سکسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ اللہ حافظ